السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج آپ کے سامنے سامپ کے حوالے سے خواب وہ آپ کے سامنے شیر کرنے کے لئے حاضر ہوئے ہیں تو سامپ کی جو تعبیر ہے اگر خواب کی حالت میں آپ کو سامپ نظر آتا ہے تو سامپ کی کئی قسمیں ہوتی ہیں اور اس کے علاوہ مختلف انداز میں سامپ جو ہے وہ نظر آتے ہیں تو ہر قسم کی سامپ کے حوالے سے بڑی تفصیل کے ساتھ یہ آج کی ویڈیو آپ کے سامنے پیش کی جائے گی اگر آپ نے سکپ کیے بغیر اس ویڈیو کو دیکھ لیا تو سامپ کی ہر قسم کی تعبیر آپ کو اس کی معلومات مل جائے گی تو ہم آگے چلنے سے پہلے اپنے تمام دوستوں سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہمارے اس چینل ڈاکٹر اشرف کو فل فور سسکرائب کریں اور ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو جو ہے وہ بہ آسانی آپ کے پاس پہنچ جائے اور اگر آپ کو کسی قسم کا کوئی خواب آتا ہے تو آپ ہمیں کمیٹس کریں تاکہ ہم آپ کو تفصیلاً اس کا حل جو ہے وہ آپ کو شیئر کر سکیں تو سب سے پہلے ہم آگے چلنے سے پہلے ہم آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ خواب جو ہوتا ہے وہ کئی قسموں کا ہوتا ہے ایک تو خواب ہوتا ہے جو دن کو بندہ خیالات کرتا رہتا ہے وہ رات کو آتے ہیں تو وہ خواب کی حقیقت نہیں ہوتی جو حقیقت ہوتی ہے وہ صبح فجر کی ازان سے پہلے جو خواب آتے ہیں تو وہ اگر اس ٹائم آتے ہیں اور آپ نیک اور پاک باز بندے ہیں تو وہ یقیناً حقیقت کے بلکل قریب ترین ہوتے ہیں تو یہ سنیں کہ خواب میں جو سانپ نظر آتا ہے وہ اس کی جو حقیقت ہے وہ اس چیز کی دلیل ہے کہ یا تو دشمن یا دولت یا خزانہ یا بیوی یا اولاد کے متعلقہ جو ہے وہ آپ کی وہ خواب ہوگی اگر خواب میں انسان سانپ سے نہ ڈرے خواب میں اگر انسان سانپ سے نہ ڈرے تو دولت و قوت ملنے کی دلیل ہے خواب میں سانپ مالدار دشمن پر دلالت کرتا ہے کیونکہ زہر خواب میں مال ہوتا ہے اگر سانپ پکڑے تو اسے دشمن سے امن کے ساتھ مال ملے گا اگر وہ سانپ کو پکڑتا ہے تو وہ دشمن جو ہے اس سے امن جو ہے وہ آپ کو ملے گا اور اس سے مال بھی ملے گا سانپ کو قتل کرنا دشمن پر کامیاب ہونا ہے اگر سانپ کا خون اس کے ہاتھ پر گرا تو دشمن مرے گا اور اسے اس کی دولت اصل ہوگی اگر سانپ نے ڈس لیا تو دشمن سے تکلیف پہنچے گی اگر سانپ کو جلائے تو بادشاہ اپنے دشمنوں پر فتح پائے گا اور اپنے دشمنوں کو قتل کرے گا سانپ کا اڑنا سفر کی دلیل ہے آپ نے سفر کرنا ہے اگر دیکھے کہ سانپوں کو بزاروں میں قتل کیا جا رہا ہے تو لڑائی اور اس جگہ کے دشمنوں کی فتح کی دلیل ہے اگر بادشاہ سانپوں کا شکار کر رہا ہے تو دشمنوں کو دھوکھا دے کر ان پر فتح حاصل کرے گا سانپ ظلم کرنے والا دل میں دشمنی رکھنے والا بدصورت شاہی آدمی ہے کالا سانپ بڑے دھوکھے باز شخص پر دلالت کرتا ہے جبکہ سفید سانپ جو ہے دشمن کی کمزوری کی طرف اشارہ کرتا ہے اگر دیکھے کہ اس سے سانپ نرمی سے باتیں کر رہا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ دشمن سے بلائی اصل کرے گا دشمن سے جو ہے وہ اچھائی ہوگی آپ کو عزت ملے گی دشمن کی جانم سے اور لوگ اس پر حیران بھی رہ جائیں گے کہ یہ کیسے ہوا ہے یار یہ تو اس کا دشمن تھا اگر سانپ نے ڈرانے اور دھمکانے کی انداز میں بات کی تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ دشمن جو ہے وہ بغاوت کرے گا وہ آپ کے ساتھ جو ہے وہ دوخدی کرے گا اور آپ کو نقصان پوچائے گا سانپ ڈس بھی لے کیونکہ اس صورت میں ڈسنے کی تعبیر جو ہے وہ ایک الگ ہے اگر دیکھے کہ سانپ ہل جو بل سے وہ جو سراخ ہوتا ہے جہاں وہ رہتے ہیں تو اگر اس میں سے نکل رہا ہے اور دوبارہ بل میں گھس بھی رہا ہے تو یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ کوئی جن اسے تکلیف پہنچانے کی فکر میں ہے اگر دیکھے کہ سانپ سے لڑتا ہے تو یہ کبھی دشمن سے لڑے گا طاقتور جو دشمن ہے اس سے لڑے گا خواب میں جو کامیاب ہو بیداری میں بھی وہ بھی کامیاب ہوگا اگر سانپ ڈسنے میں کامیاب ہو گیا تو سہب خواب ایسی مسئیبت میں گرفتار ہوگا جس سے چھٹکارہ بہت مشکل ہو جائے گا اور وہ چھٹکارہ حاصل نہیں کر سکے گا اگر سانپ کو اپنے بستر پر قتل کرے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ بیوی فوت ہوگی اگر خواب میں سانپ اپنی گردن میں پڑھا دے کے تو اس کے تین ٹکڑے کر دے تو اپنی بیوی کو تین طلاق دینے کے مترادف ہے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ تین طلاقیں دے گا اگر سانپ کے دو ٹکڑے کیے تو دشمن سے نصف حصہ وصول کرے گا اگر خواب میں سانپ کے دونوں ٹکڑے حاصل کیے تو کسی ایسے آدمی سے فیدہ اٹھائے گا جو نوکر چاکر اور بہت سی اولاد والا ہوگا کبھی سانپ کے تین ٹکڑے کرنا تین دشمنوں کے تابع کرنا ہے رئیس مرد کو گنی مرد کو خادموں اور اولاد والے ہونے پر بھی یہ دلالت کرتا ہے اگر سانپ کا گوشت کچھا کھایا تو دشمن پر کامیابی اور جہاد کے ذریعے مال حلال کے حصول کی دلیل ہے تو یہ ایک بڑی اہم چیزیں ہوتی ہیں سانپ کی بڑی تفصیلاً کئی قسموں کے خواب آتے ہیں اگر سانپ نے ڈسا اور آدمی پھول گیا تو دشمن کے مقر میں مبتلا ہوگا لیکن مال عظیم حاصل کرے گا اگر زہر کے اثر سے اس کا جسم الگ الگ ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا تو دشمن سے لڑنے اور اولاد کے مختلف شہروں میں بسنے کی دلیل ہے اگر زہر کے اثر سے مر گیا تو دشمن کے آتھوں قتل ہو جائے گا سانپ کے پاؤں اور یہ ہے دشمنوں کی جو طاقت ہے وہ جو قوت ہے وہ اس کی طرف کچلنے کا اشارہ ہے اگر خواب میں سانپ بن گیا تو سہب خواب کی حالت تبدیل ہوگی اور مسلمانوں کا دشمن بنے گا یہ بڑی اہم چیزیں ہیں آپ نے اس کو بڑا غور سے سننا ہے اور بار بار سننا ہے اگر اپنے گھر کو سانپوں سے بڑا دیکھے تو ان سانپوں کا کوئی ڈر بھی نہ ہو تو اس کے گھر میں مسلمانوں کے دشمن اور خواہشات پر چلنے والے لوگ جمع ہوں گے گھروں میں پائے جانے والے سانپ مال ہیں چنانچہ اگر اپنی جیب یا آستینے میں سفید رنگ کا چھوٹا سانپ دیکھے اور اس سے نہ ڈرے تو یہ مال ملنے کی طرف اشارہ بھی ہے مال آئے گا جو ہے نا وہ زیادہ اس کو پیسہ ملے گا اگر اس سیاہ سانپ حاصل کیے یا ان کا مالک بنا اور وہ سانپ اس کے مطی بھی ہے اس کے تابع ہے اس کی بات مانتا ہے نیز وہ سانپ زریلے بھی نہ ہوں تو سونے اور چاندی کے مدفون کے ذریعے دولت مند ہوگا تو اگر سانپ کو اپنے پیچھے چلتے دیکھے تو دشمن کے مکر کی طرف اشارہ ہے سانپ کو اپنے سامنے یا اردگل چکر لگاتے دیکھے تو دشمن اسے نقصان نہیں پچا سکے گا آج کی ویڈیو میں میں نے آپ کو تمام سانپ کے حوالے سے بتا دیا ہے اگر آپ کو کسی قسم کا کوئی بھی خواب کسی حوالے سے بھی آتا ہے سبزیوں کے حوالے سے یا کسی جنوروں کے حوالے سے یا کسی اور طریقے سے کوئی بھی خواب آ سکتا ہے تو آپ ہمیں کمیٹس کریں ہم آپ کو انشاءاللہ تفصیلن اس کی تعبیر بتائیں گے اللہ پاک ام صاحب کا حامی و ناصر ہو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ